انکور شرمہ جو میں نے بینک میں پوسٹڈ دکھایا ہے اور اس کی سیلری ایک لاکھ روپےہ مہینہ بتائیے تو وہ کار لینے کے علی جی بھل ہو گیا کار اس لیے لی کہ اس کو بینک نے ساٹھ ہزار پہ مہینہ تو تو اس کی تنکھا کو اس کی سیلری کو دیمک لگی دوستو راجوان سنگھ محلی پر اپنی گروکل چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کا ویڈیو بہت سپیچل ہے بنے رہے ہیں اخیر تک تو اس ویڈیو سے آپ کو سکشا کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے تو میں نے سٹوری لکھی ایک انکر شرمہ جو میں نے بینک میں پوسٹر دکھایا ہے کہ وہ پیو پروبیشنر آفیسر یا منیجر کی پوسٹر پر تینات ہے اور اس کی سیلری ایک لاکھ روپےہ مہینہ بتائیے جو ہے مطلب آج کی ڈیٹ میں ایک لاکھ روپےہ سیلری ان کو ملتی ہے تو اس میں میں نے آگے بتایا کہ اس نے جب اس کی سروس پانچ چھ سال کی ہو گئی تو وہ کار لینے کے لیجی بھل ہو گیا کار اس لیے لی کہ اس کو بینک نے پیٹرول کا خرچہ دینا شروع کر دیا پیٹرول تب ہی ملنا تھا جب اس کے پاس کار ہو تو اس نے کار پرچیز کرنے کی سوچی اور کار پرچیز کری پندرہ لاکھ روپے کی اور پندرہ لاکھ روپے میں پھر مارزین اس نے اپنے پاس سے تین لاکھ روپے ڈالا اور کار لون بارہ لاکھ روپے کے لیا اور جس کی انسٹالمنٹ ہوگی پچیس ہزار پر شروع ایک لاکھ روپے سہلی کار لینے میں پچیس ہزار پر اس کا انسٹالمنٹ میں جانا شروع ہو گیا پھر تھوڑا سا ٹائم اور نکلا جیسے دس سال سروس ہوئی اس کی دس سال کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ عمر بھی چالی سال کے آس پاس ہو جاتی ہے پہنتی چالیا کے بیچ میں ہو جاتی ہے لوگ سوچتے ہیں کہ جتنی جلدی اپنا گھر بنجے وہ اچھا ہے تو اس نے پھر ہوم لون لیا ملکل فلیڈ لیا چنڈی گھر میں فلیڈ لیا تھا اس نے پہنتیس لاکھ روپے کا اور مارجن بنی پہنچ لاکھ روپے دیا اور تیس لاکھ روپے بینک سے لون لیا بینک سے لون لے کے پہنتیس لاکھ روپے کا فلیڈ لیا اور تیس لاکھ روپے اس کی انسٹالمنٹ جو بنی وہ بنی پچیس ہزار روپے مہنہ تو یہ سمجھو کہ پچیس ہزار روپے اس کی کار نے مہنے کا کھانا شروع کر دیا اور پچیس ہزار روپے اس نے کھانا شروع کر دیا ہوم لون کی کشت نے اس کے بعد پھر اس کو ضرورت پڑی پیسے کی اس نے میریج لون لینا تھا اپنی بہن کے لیے بہن کی شادی تھی اور اس نے پرسنل لون لے دیا پہنت لاکھ روپے کا اس کی کشت ساتھ دس ہزار روپے جانے شروع ہوئی اب یہ سمپل بات یہ ہے کہ ایک لاکھ روپے سیلری والا بندہ چلو مان لو کہ سیلری ایک لاکھ ہی پی جائے ایک لاکھ دس ہزار ہوگی ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے ہوگی تو اس کو پچیس ہزار ایک کس جاری ہے پچیس ہزار ایک کس جاری دس ہزار ایک تو مطلب ساٹھ ہزار پہ مہنہ تو اس کی تنکھا کو اس کی سیلری کو دیمک لگی کہ ساٹھ ہزار پہ مہنہ تو اس کا جانا ہی جانا ہے تو ساٹھ ہزار پہ جانے شروع ہو گیا تو یدی آپ اس کی سیلری ایک لاکھ دس ہیار بھی ہوگی ہو تو اس کے پلے جو پڑھ رہا ہے صرف پچاس ہزار پہ پلے پڑھ رہا ہے باقی اس کے بینہ میں نے لکھا ہے پی ایف بھی اس کا کٹے گا پرویٹنٹ فنڈ پھر انچورنس بھی ہوگی ٹیکس بھی ہوگا سوشل ویل پیس کیمز بھی ہوگی یہ بھی کٹنے مطلب پچاس ہزار پہ سے بھی نیچے آ گیا اب جس بندے کی سیلری ایک لاکھ دس ہزار پندرہ ہزار پہ ہو وہ سماج میں کوئی نہ کوئی رتبہ جرور رکھتا تو سماج میں رتبہ رکھتا ہے سماج میں رتبہ رکھنے کے لیے پچاس ہزار پہ سیلری اس کی بہت کم پڑھنی شروع ہوگی تو پچاس ہزار پہ میں اس کا گجارہ نہیں ہوتا پھر بندہ ادھر ادھر کے کام کرتا ہے ادھر سے کوئی ایک نمبر کا کام دو نمبر کا کام کسی طریقے سے اور کام کرنے کے بعد وہ اپنی انکم بڑھانے کی کوشی کرتا ہے اب یہی بات اس کے دوست کوئی جو پٹواری تھا اس کا کلاس فیلو اس کی جو سیلری سے اس سے کم تھی لیکن اس کے پاس سہولتیں ساری تھی ساری سہولتیں تھی اس نے کار لون بھی لیا ہوا تھا اس نے ہاؤسنگ لون بھی لیا تھا ہوم لون جس کو بولتے ہو بھی لیا تھا پرسنل لون بھی لیا تھا اس کا گجارہ آرام سے ہو رہا تھا کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے پنجاب میں اور ہریانہ میں ہم نے پٹواریوں کے ساتھ کام کیا ہے تو ہر پٹواری ہے پیسے تو لے کے کام کرتے ہی کرتے ہیں بہت کم مطلب بہت کم ہوں گے سو میں سے ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ ایسے ہو سکتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے نہیں تو زیادہ تر پٹواری پیسے لے کے رشمت لے کے ہی کام کرتے ہیں تو یہ اس نے دیکھ رہا تھا اس کو کہ پٹواری کا تو گجارہ بہت بڑی ہو رہا ہے لیکن پٹواری کے پاس تو دو نمبر کا کام تھا رشمت کا کام تھا لیکن یہ بینک والے کے پاس تو کوئی رشمت کا کام ہی نہیں تھا اس لیے اس کا گجارہ ہونا مشکل ہو گیا اب ایک لاکھ رپے والی میں نے جو میں بات کرتا ہوں کہ نوشنل ڈاٹا انکم ہے جو دوزار بیس میں جو بندہ ایک لاکھ رپے کماتا ہے کیا ادمی امیر ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک لاکھ رپے کمانے والا بندہ آپ یہ دیکھو اس میں سے ساٹھ ہزار رپے تو اس کا پلے سے جا رہا ہے تو اس کے سیوی کب کرے گا یہ کب سیوینگ کرے گا کب انویسٹمنٹ کرے گا تو کب یہ اپنی جو لائیبلٹی ہے اس میں سے باہر نکلے گا تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو ڈاٹا انکم ہے نوشنل ڈاٹا انکم ہے وہ ہنڈر پسنٹ اوکے ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے اپنی کتابوں میں لکھی ہے پروپٹی کاروبار سے خوشالی میں بھی لکھی ہے نوٹ میڈ سو بیڈ جو پنجابی کی موٹیویشنل کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہے تو وہ بہت ہی سٹیک انفرمیشن ہے تو اس کے حساب سے آپ یہ دیکھیں تو یہ جو بندہ ایک لاکھ دس ہزار رپے مہنہ کمارا ہے وہ بھی گھر لے کے جارا ہے پچاس ہزار رپے سے بھی نیچے تو اس کا گجارے بھی ہیں اس کا سٹینڈرڈ بھی ہے اس کا سٹیٹس بھی ہے بچوں کی فیسیں بھی ہیں بہت کچھ ہے تو اس کے بعد اس کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے کہنے کوئے ایک لاکھ دس ہرپے مہنہ کمارا ہے لیکن جو اس کی لائف ہے وہ لائف اس کی بہت تنگی والی لائف ہے مطلب وہ جندگی میں کبھی بھی اس کا ہاتھ جو کھلا نہیں ہو سکتا مطلب ہاتھ تنگی رہے گا سو یہ پٹواری کے ساتھ اس نے جو کمپیریزن کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کے لئے بہت گلتی ثابت ہوئی ہے کیونکہ پٹواری کے پاس الگ طریقے کی انکم ہوتی ہے تو بینک والوں کے پاس نہیں ہوتی سو دوستو جدی آپ کی شہلی ایک لاکھ رپے ہے تو آپ کا سوچنا بنتا ہے لون لینے سے پہلے سوچو حالانکہ میں لون لینے کے دھار نہیں ہوں لون لے کے آپ اپنی جندگی میں کچھ بڑیہ طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے ورکنگ بھی دو پی ایم لیکن جدی آپ کام نہیں کر سکتے یدی آپ اپنے لون والے پیسے کو بڑھا نہیں سکتے تو وہ پیسہ آپ کے لیے جی کا جنجال بن جائے گا سو دوستو آج کے لیے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا اور اس کے اوپر چرچہ کرنا بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک ویڈیو میں چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن جھوٹ دوائے بہت جلد آپ کے سامنے